محبت ہم سفر میری محبت ہم سفر میری کالا آپ مجھے آج ایک بات تو بتائیں کیا بات پوچھنے آئی ہو یہ نوید آپ کے ساگئی بیٹے نا یا کہیں سے لے کے پالا ہے آپ نے کیا بک پاس کر رہی ہے تو کچھ خیال بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو تو پھر نوید کی خوشیوں کا آپ کو کیوں نہیں احساس وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شادی مسرے ہو جائے اور آپ ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرتی رہتی ہیں نوید کا بالکل خیال نہیں آپ کو بڑایا نوید شادی کرنے والا ہوں خالہ خالہ وہ خالہ میری بات تو سنی ہے خالہ کیا ہے ایسی کیا ہاتھ آگئی ہے تم بھاگی جاری ہوئی ہے نوید دو چار مہینے رکھ نہیں سکتے ہاں نہیں رکھ سکتے یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیا کیامت آگئی ہے جو بھاگم بھاگ شادی ہو رہی ہے خالہ آپ کو نہیں پتا نوید کیا پرموشن جبھی ہوگی جب وہ شادی شدہ ہو جائے گا یہ کونسا دفتر ہے جو شادی شدہ لوگوں کی پرموشن ہوتی ہے کماروں کی نہیں خالہ بھئی پرائیویٹ آفیس میں ہی سی ہوتا ہوگا نوید کی آفیس میں ہوگا ایسا کوئی کمانی نہیں ہے دیکھو شہزادی ننی کی ہاں بچہ ہے دسمبر تک ہوگا امونی حچ پر جا رہی ہے اس کا ویزا پینتالیس دن کا ہے اچھا پھر بہنوں کے آنے کے بعد ہم ایک بہت بڑی سی دعوت رکھیں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گی نوید نہیں مانے گا اس کی مزاج کا نہیں بتا تمہیں اچھا یہ بات ہے تم کیا جانو نوید کی مزاج کو خالہ خالہ میری بات تو سنے دیکھیں جو میں کہہ رہیوں بلکل ویسے ہی کر رہے ہیں یہ میری تھوڑی نوید کی بھی خواہش ہے جی میں اب چلتی ہوں میں پھر آؤں گی خدا حافظ خالہ خدا حافظ جھوٹی کہیں گی اپنی ہر بات نوید کے کندے پر رکھا کہہ دیتی ہیں پھر بھوئے تو ساسوں کو شادی کے بات تنگ کرتی ہیں اور یہ پودنی سی ابھی سے میرے موں کو آ رہی ہے اس کو تو میں ایسا بتاؤں گی نا کہ یہ بھی یاد ہی رکھے گی اور یہ میری ہنڈیا ہی جل گئی تم کہو تو میں تمہاری رکھسانہ پپو سے صاف صاف جا کر یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اینی سے شادی کرنے والا ہوں پلیز آپ اب ہمارا پیچھا چھوڑ دیں رکھسانہ پپو کی بات چھوڑیں ساری یہ بات آپ کی امی نے کی ہے ایک سکن ایک سکن تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امی نے رکھسانہ انٹی سے کچھ کہا ہے تمہارے بارے میں جی ہاں اور ایک بات آپ کان کھول کے سن لیں ساری میری میں اب سارا بھی ہمت نہیں ہے میں اس قسم کے باتیں سنوں ہاں 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 کسی اجنبی کو لفت دی جا سکتی ہے ہلا ہاں بیٹھا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں میں تمہیں بھوڑ لیں کی کوشش کر رہی ہوں تو پلیز میرے راستے میں مطاب اچھا اچھا تو کامیاب ہو جاؤ گی مجھے بھولیں بولو جواب دو کیوں کوشش تو کی جا سکتی ہے مگر میں تمہیں نہیں بول سا کوشش کے باوجود دے کدھی بھی بارشنی بھی سمجھ کر بھی گاڑی بھرچا بلس اچانا کی اس پی کے نام سوڑی تمہارے دوگ کی بس تک نہیں ملنے بلا بجے گھر میں انڈی کو رشاک بلس بلس موسیقی 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 کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی وہ ہی جب تم نے سنا یہ ادنار ہار تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہاں لائے بہت جاتے اس نے ابھی تک مجھے اپنے ہنیمون کے قصے نہیں سنائے کہ یہ لوگ کہاں کہاں گھومیں ستھیاں گئے ہیں آپ وہ اپنے ہنیمون کے قصے اپنے باپ کو سنائے گا اے لو ہم نے بھی تو اپنے باپ کو سارے قصے سنائے تھے پر آپ کو یاد ہے جب آپ رش میں کہیں کھو گئی تھی تو اور برکا پوش خاتون کے ساتھ ہی چلتا رہا تھا جب اس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا تب آپ کو پتا چلاتا کہ وہ کون کچھ غلطی ہماری بھی تو تھی ہے لیکن ایک بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہم سے چوکلیٹ لے لے کر کے کیوں کھاتی رہی بیچاری کی شگر لیول کم ہو گئی ہوگی اور اب آپ کی طرح آپ کا بیٹا بیولی میں کی تاہیف کم سے کم کر رہا ہے میں سمجھا نہیں پھری میں ادھر ادھر بانٹ رہا ہے کبھی سارا کی سہلیوں کو دینے جا رہا ہے اور کبھی اپنی ساس کی خزمت میں پیش کرنے جا رہا ہے اے بابا اس کی چیزیں ہیں اس کا جو دل چاہے کرے تاہیف کو یوں بیدرتی سے نہیں ختم کرنا چاہیے گھر میں پڑیوی چیز کبھی کسی تقریب میں لینے دینے میں کام آ جاتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو یہ تھائف پسند ہی نہ ہو اسی لئے تو ادھر ادھر بانٹ کر ان سے چھٹکارہ حاصل کر رہا ہے ہاں یہ باتیں تو ٹھیک ہیں میں آپ کو گرم گرم چائے کا کپلا کے پلا دیں گا تاکہ برکہ پوش خاتون والا دکھ سرا کم ہو اے بیڑا موسیقی آج تک جتنے توفے دیے سب گھڑیاں کے سم کے دلچارہ سارے توفوں کو کٹھا کروں اور آگ لگا دیں آئے آئے لے کے کے آیا ایک پر فیلم کی بوتر مری گئے تھے تو کوئی اچھا توفہ لے کے آتے کوئی شال لے آتے کوئی سویٹر لے آتے یا پھر کوئی ڈرائی فروٹ لے کر آتے کہ میری ساس کھائے گی تو خوش ہو جائے گی نہ مراد اکل ہی نہیں ہے بڑا پروفیسر بنا پھٹتا ہے جیسی ماہ کنجوس ویسا بیٹا پورا خاندان کے خاندان ہی کنجوس ہے مکھی چوس میری بیٹی نے بھی تو ان کے گھر میں جا کے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے یہ نہیں سوچا کہ چلو میں اپنی ماہ کے لیے کوئی اچھا سا توفہ لے کر جاؤں کوئی توفہ لے کر آؤں کوئی ہنیمون کی یادگار چیز اپنی ماہ کو دے دوں بگ میری بیٹی ہم سمجھ ہی ریا بگی اجause بگی بگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے تو استعمال بھی نہیں کیا تھا بھائی مزاف نہیں کریں بتائیں نا انہوں نے کیا ساو بات سننا چاہ دیا تو سنو تم نے وہ پرفیوم میرے ہاتھوں بجوا کر مجھے بھی ذلیل کروا دی کیا مطلب اتنا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سارا ایسے گھٹیا توفی اسی بجوا رہی ہے کہ اس پر سسرال کا اثر ہے اور بھی بہت کچھ کا ہے انہوں نے وہ جا کے پوچھ لینا میں نے اپنی زبان سے نہیں دورا سکتا لیکن امی نے ایسا کیوں کہا اچھا توفہ لے کر بھی ہوں خوش نہیں ہوئی ادنان ام سوری میں نے تمہاری شہدادی سے منگنی صرف اسی وجہ سے کی تھی کہ گھر کی بچی ہے باہر والیوں سے بہتر ہوگی اگر شاید یہ میری غلط فیمی تھی کیا سمجھ رہی ہے خود کو اپنی شادی کی بات اپنے مو سے کرتے وہ اسے شرم نہیں آئی چی کیامات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ کہ لڑکی اپنے مو سے اپنا بر مانگے گی یہ تو شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گئی بتا دے اسے کہ جو وہ چاہ رہی ہے میں ہرگز نہیں دوں گی چی ہم اپنے حساب سے شادی کریں گے یا ان کے حساب سے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیری شادی شہدادی سے کی بھی جائے یا نہیں کیوں اممہ یہ شہدادی کا تو پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی فتنا لڑکی ہے اممہ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے بس چچڑی سی ہو گئی ہے کون سا بیمار ہے آپا ہر تقریب میں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اور بھگا بھگ کھا بھی رہی ہوتی ہیں اممہ بعض لوگ چہرے سے بیمار نہیں لگتے لیکن اندرونی طور پہ وہ بہت بیمار ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ اچھی سیحت ہے ان کی تجھے کہاں سے بیمار لگ رہی ہیں وہ مجھ سے تو لگتا ہے تجھے ضرور کچھ گھول کے پلا دیا ان لوگوں نے جو ان کی ہر بات تجھے اچھی لگتی ہے اممہ ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کی بات مان لیں گی تو اس میں حرجی کیا ہے ایک بات بتا مجھے اگر کل کو میں اس رشتے سے انکار کر دوں اممہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن تو بس پھر سن لے اور کان کھول کے سن لے کہ میں تیری شادی ہوا ہرگز نہیں کروں گی ام یقین امم ارے ایسہ کہ دیا میں نے امر's پر فیم مجھے پسند نہیں آیا تو میں نے موھ پہ کہ دیا اممی لوگ اپنے دامادوں کی عزت کیا کرتے اُن کی بے حزت ہی نہیں کرتے اگر آپ کو پر فیم نہیں بھی پسند آیا تو آپ مجھے واپس کر دیتی ادنان کی بزنٹ ہی کرنے کی کیا ضرورت تھی ارے میں جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جاتا جو دل میں آیا کہہ دیا لیکن امی یہ اپنے اچھا نہیں کیا آپ کو بتا ادنان کو کتنی بری لگی ہے یہ بات سارا اب تو مجھے بتائے گی کہ مجھے کس طرح بات کرنی چاہیے ارے تیرا میاں نا ایک نمبر کا جھوٹا ہے جھوٹا اس کو تو رائی کا پہاڑ بنانا آتا ہے امی آپ کی سمجھ میں نا کبھی بھی نہیں آئی گی میری بات جا رہی ہوں بے اپنے گھر ارے جا جا رہی ہوں بے اپنے گھر انہی کی ہو کر رہنا بڑی آئی جرا چا پرفیوم کیا دے دیا میانے سر چڑ گئی ایسے پرفیوم تو میں نے دس ہزار اپنے ٹھوکروں سے اڑا دیئے بڑی آئی پرفیوم دینے والی یہ میرا دل جلا رہی ہے اور اس کو مزا آ رہا ہے آنٹی آج کل سارم ہے کہاں پورا ہفتہ ہو گیا اس کی شکل دیکھے ہوئے آرے بیٹا بس آفیس جاتا ہے آفیس سے واپس آکے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیتا ہے اس نظر بندی کی کوئی تو وجہ ہو گیا مجھے تو پتہ نہیں ہے میں اسے بلا دیتی تم خود ہی پوچھ لو مجھے جو بھی پوچھیں آپ کہہ دے میں گھر پر نہیں ہوں آنسو رہا ہوں نہیں جا ستا بھانے بتا دے نویت کو آپ میں گھر پر نہیں ہوں وہ سارم بھائی کی تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے سارم کی تبیت خراب ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگا ورنہ میرا دوست تو وہ کبھی بیمار نہیں پڑتا خیر میں جلتا نویت کو کیسے پتا چلا کہ سارم بھائی کی اس مساج کے پیچھے کوئی وجہ ہے یہ اور کیا جانتا ہے موسیقی 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 میں تمہارا چاہتا ہوں دیم پلیس میری سندگی سے چلے جاؤ چلے جاؤ ہم سفر میری کاش سارا کا میکام سے دور ہوتا تو پھر یہ بدمزگیاں بھی نہیں چھیلنے پڑتے اب ایسا تو ہونے سے رہا کہ ہم سارا کی ماں کی شادی کروا کر انہیں کسی دوسرے شہر برخصوت کروا دیں یہ باتیں اس وقت کی ہے جب تو میری بہو بنوگی وہ تو میں بنوگی شادی تو میری نویت سے ہی ہوگی یہ شادی تب ہوگی جب میں چاہوں گی امی میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تنہائی دور ہو جائے اور اس کے لئے آپ دوسری شادی کرو اگر روپ بدلے تو کوئی پہچان نہ پائے یہ کتنے راز رکھتے ہیں کوئی جان نہ پائے موسیقی موسیقی موسیقی